بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ بکھر جیل میں قید پچیس سالہ ایک قیدی ڈاکٹر عرفان اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی یعنی کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کے پاس وہ درخواست دی اور اس درخواست کو ریٹ پیٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا اس حوالے سے بارہ جنوری کو جو سمات ہوئی ہے اس میں جو انسانی حقوق کی وزیر ہے شیری مزاری ان کی جانب سے ایک رپلائی جمع کروایا گیا ہے اور اس جواب میں جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام کا کٹا چھٹا کھول دیا گیا ہے بسیکلی جو ڈاکٹر عرفان ہے ان کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے درخواست میں مبینہ طور پر یہ الزام آئیت کیا تھا کہ سینٹرل جیل اڈیالا میں راجہ شاہد اور راجہ عرشد ان لوگوں نے گینگ بنایا ہوئے وہاں پہ بیٹھ کر یہ قبضہ مافیا کا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اڈیالا جیل سمید پاکستان کی بیالیس جیلوں کو آئی جیل خانہ جات نے ٹھیکے پر دے دیا ہے اب اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری کو کہا کہ اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ تیار کیجئے اور مفصل جواب دیا جائے کہ آیا جو لگائے گئے ہیں ان میں کتنی صداقت ہیں اس کے بعد انسانی حقوق کی وزیر کی سربرائی میں شیری مزاری کی سربرائی میں جو ہیومن رائٹس کی ٹیم ہیں انہوں نے بکھر جیل کا دورہ کیا اور انہوں نے سینٹرل جیل اڈیالا کا دورہ کیا وہاں پہ ان کی ملاقات اس قیدی سے بھی ہوئی جو کمپلیننٹ تھا جو درخواست گزار تھا ڈاکٹر ارفان لیکن جو رپلائی جمع کرایا گیا اس میں اس قدر خوفناک انکشافات ہیں انکشافات سے برپور مبنی وہ رپلائے ہے اور اس میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ تمام جو جیلیں ہیں وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ انسانیت سوز رویہ اپنایا جاتا ہے اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جیل میں قید جو قیدی ہیں ان سو پیسے لے کر ان کو وہاں پہ سہولیات دی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جہلم اور میاں والی کے جو قیدی ہیں ان کو ہوم ڈیپارٹمنٹ کے دباؤ پر سینٹرل جیل اڈیالا منتقل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس قیدی نے جو پچیس سالہ قیدی تھا اس نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ میرے پاس کچھ ایسے نقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ جو میں فراہم کرنا جاتا ہوں تو جو ٹیم بکھر جیل میں اس قیدی سے ملی تو اس کے بھائی نے ہومن رائٹس کے آفس میں جا کے وہ ثبوت پیش کیے اس میں ایک مدسر نامی اہلکار ہے جیل کا جس کو ایک لاکھ چالیس ہزار رپیا ایزی پیسہ اور اس کے اکاؤنمنٹ ٹرانسفر کیے گئے اس کے علاوہ ایک لاکھ دس ہزار رپیا جو قیدی نے قصوری سے باہر نکلنے کے لیے دیا تھا اب یہ جو مدسر نامی اہلکار ہے یہ ارشد بڑائج اس ٹائم کے جو ایس پی تھے ان کا کارک خاص تھا ان کا اردلی تھا اور وہ وہاں پہ پیسے لیتا تھا اچھا جیل کے اندر جو پیسے لینے کو کہا جاتا ہے سب اچھا ہے اس درخواست گزار نے مبینہ طور پر یہ بھی الزام لگایا کہ صرف سینٹرل جیل اڈیالا سے مہانہ پانچ کروڑ پیاس سب اچھا گیا جاتا ہے یعنی کہ پانچ کروڑ پیاس کا بتا دیا جاتا ہے اور جب وہ اثر قیدی ہیں جو پیسے دیتے ہیں ان کو موبائل فون کی پرمیشن دی جاتی ہے وائی فائی ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے دیگر کئی سہولیات ان کو دی جاتی ہیں لیکن جو ریپورٹ ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جیل حکام سرے سے انسانی حقوق سے واقفیت ہی نہیں رکھتے یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے کہ ایک طرف ہم ہیومن رائٹس کی تبلیغ کرتے ہیں ایک طرف ہم کہہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا رویہ اپنایا جائے لیکن دوسری جانب جو یہ ریپورٹ ہیومن رائٹس نے اسلام بادہی کورٹ میں جمع کروائی ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جیل حکام سرے سے انسانی حقوق سے وقفیت ہی نہیں رکھتے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیل کے اندر جو میٹنگ ریجسٹر ہوتے ہیں ہر جیل میں جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے منٹس ہوتے ہیں ان ریجسٹروں میں یہ بھی تحریر ہے کہ قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس رپورٹ میں بہت بڑا انکشاف ہولناک انکشاف ہے کہ جیل دوروں کے دوران جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ اس کے پس پردہ کچھ اور ہے وہ صرف ایک تصویریں بنائی جاتی ہیں تاں کہ سب کو یہ پیغام ملے کہ جیل میں بہت اچھا رویہ اپنایا جا رہا ہے لیکن یہ جو رپورٹ اسلام آدھ ہائی کورٹ میں سبمیٹ ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ سیاسی لوگ جیلوں میں قید قیدیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ پیسوں کے بدلے قیدیوں جو جیل میں قیدی ہیں وہ پیسے دیتے ہیں ایشی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مٹنگ ریجسٹریڈ ہے اس میں بھی یہ انکشاف ہے کہ جیل میں قید جو قیدی ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے کچھ سیاستدان جیل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ جو ڈاکٹر ارفان کی درخواست تھی اس درخواست میں اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ رولپنڈی کا ایک صوبائی وزیر یعنی کہ صوبائی رکنے اسیمبلی اس کا بھائی فرنٹ مین ہے اڈیالا جیل میں میٹنگز کرتا ہے اس قیدی نے اپنی اس رپورٹ یعنی کہ اپنی اس درخواست میں یہ بھی کہا تھا کہ اجاز اسخر ایک سپریٹینڈ آئے تھے انہوں نے یہاں سے کچھ گینگز کو ٹرانسفر کیا تھا لیکن کچھ ہی دن بعد اجاز اسخر جو سپریٹینڈ اڈیالا جیل تھے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا جو قیدی مختلف جیلوں میں ٹرانسفر ہوئے تھے وہ اپنے دباؤ سے یعنی کہ ان کا اثر سوخ سیاستدانوں میں اتنا ہے کہ وہ دوبارہ سے سنٹر جیل اڈیالا میں آگے اور جو انسانی حقوق کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیل حکام کو انسانی حقوق سے متعلق تربیت دینے کی ضرورت ہے یعنی کہ جیل کے اندر جو جیل پولیس ہے ان کو انسانی حقوق کی تربیت دی جائے کہ انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا اپنایا رکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو ڈی جی انسانی حقوق کی رپورٹ ہے اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ سیاسی لوگ جیلوں میں کیا جو قیدی ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان کی اس قدر مداخلت ہے کہ جیل سپریڈنڈنٹ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تاں کہ ان کا ٹرانسفر نہ ہو سکے لیکن جو ڈاکٹر عرفان قیدی ہیں اس جو اپلیکنٹ ہیں انہوں نے اس ڈی جی انسانی حقوق کی جو ٹیم تھی جب ان سے ملاقات ہوئی بکر جیل میں تو انہوں نے قیدی نے یہ کہا کہ مجھے آپ چف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ اتر منولا کے سامنے پیش کریں میں ویڈیو ایویڈنس بھی پیش کروں گا جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈیالا جیل ہو گیا جتنی جیلیں بسیکلی پورے پنجاب میں بیالیس جیلیں ہیں اس قیدی نے یہ بھی الزام آیت کیا ہے کہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں انہوں نے ان بیالیس جیلوں کو ٹھیکے میں دیا ہوئے ہیں جو سپریڈنڈ ہیں ڈپٹری سپریڈنڈ ہیں ان کے جو اردلی ہیں وہ جیل میں سب اچھا یعنی کہ رشوت لیتے ہیں قیدیوں کو سہولتیں دیتے ہیں اب اس رپورٹ میں فروری کے دوسرے ہفتے میں اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس سماعت کریں گے اب اس رپورٹ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جیل حکام کو انسانی حقوق کی تربیت دینے کی بہت ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اس رپورٹ کے بعد کیا ریمارکس دیتے ہیں کیا فیصلہ دیتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ یہ بات بتا دیں کہ ہم پہلے سنتے تھے کہ جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ بہت ناروہ سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیل میں ایک اڑتی نامی چیز لگائی جاتی ہے اب وہ اڑتی میں آپ کو یہ بتا دوں اڑتی اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ پیسے نہیں دیتا صرف اگر میں سنٹرل جیل اڈیالا کی بات کروں اس میں آٹھ بارکیں ہیں ہر بارک میں آٹھ کمرے ہیں یعنی کہ ٹوٹل چونسٹھ کمرے ہوگے جو بھی قیدی یا جو بھی حوالاتی اب اس میں تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دوں قیدی وہ ہوتا ہے جس کو عدالت سے سزا مل جاتی ہے حوالاتی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ٹرائل چلتا ہے اور جو بھی حوالاتی ہوتا ہے جب تک وہ سب اچھا نہیں کرتا اس کی اڑتی لگائی جاتی ہے یعنی کہ آج اگر وہ بارک نمبر دو میں کمرہ نمبر تین میں ہے تو کل اس کو بارک نمبر آٹھ کمرہ نمبر دو میں اس طرح رکھا جاتے ہیں اس کو اڑتی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس رپورٹ میں بہت خوفناک انکشافات کیے گیا اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ جیلوں کے اندر قیدیوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور ان کو سہولیات دی جاتی ہیں اب فروری کے دوسرے ہفتے میں اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پٹیشن کے اوپر کیا ڈسین دیتے ہیں اس رپورٹ کی روشنی میں اب وہ دیکھتے ہیں وہ جیسے بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو ضرور اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے نمزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ